اسلام علیکم یوٹیوب چینل ایویس لیکٹریشن میں خوش آمدید کہتے ہیں جے ویورز آج کے ہم نے ویڈیو جو آپ کے لئے تیار کیا یہ پامپ کے بیرنگ کس طریقے سے چینج کرتے ہیں اس کے اوپر پہلے بھی ہم نے آر ریڈی دو ویڈیو بنائی تھی ان میں سے ایک ویڈیو آپ نے بہت زیادہ پسند کی مجھے بہت زیادہ ویو ملے تو سر اسی لئے ہم نے آپ کے لئے دوبارہ ایک اور ویڈیو بنائی کہیں پر اگر کوئی چیز رہ گئی ہو آپ کو صحیح طریقے سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر ہم دوبارہ یہ پامپ ایک اور ہے اس کے بیرنگ آپ کو بدل کے دکھائیں گے تو اس کے متعلق جتنی انفارمیشن ہوگی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ تک پنچیں یہ ناٹ کھولنے کا طریقے کر رہے ہیں یہ ٹاپ کے ناٹ ہوتے ہیں یہ ٹاپ کے ناٹ آپ نے تھوڑی کی مدد سے فورس کر کے کھولنے ہوتے ہیں یا تیرہ نمبر گوٹی کی مدد سے آپ اسے کھولتے ہیں جی ویورز اسی طریقے سے یہ ٹاپ کھول جاتا ہے پیچ کاس کی مدد سے آہستہ آہستہ اسے تھوڑا سا آپ فورس کریں گے آگے سنوکر والی سائیڈ پہ تھوڑا سا تھوڑی ماریں تاکہ سنوکر اس طریقے سے ٹوٹے نہ تو آپ نے یہ آستہ آستہ کھول دینا ہے یورز یہ مشکل تھوڑا سا پروسیجر ہوتا ہے یہ ٹاپ ہے یہ ٹاپ اس کا کھل چکا ہے جو نیچے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ سنوکر ہے سنوکر کے کابلے ہوتے ہیں ان کابلوں کو اتھوڑی کی مدد سے تھوڑا سا فورس کریں پھر یہ کھول دیں یہ آسانی سے کھول جاتے ہیں بعض اوقات یہ ختم ہوئے ہوتے ہیں ان کو کھرا دیئے بغیر کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے لیکن آپ نے اسے بڑے پیار سے کھول دینا ہے ہماری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ آپ گھر کے اندر بیٹھ کے کام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھیں یہ سنوکر ہے سر اس کے بعد یہ جو ہے یہ پیلر ہے یہ پانی کو اٹھایتا ہے یہ پیلر یہ پانی کو اٹھانے کا کام کرتا ہے اس کو آپ نے ستارہ نمبر یہ پانے کی مدد سے کھولنا ہے بیک سائڈ پہ آپ نے پیپ رینچ کا استعمال کرنا ہے اس کے اندر ایک اور چیز ہے کس کی سیل موٹر کے اندر فٹ ہوئی ہے پیلر کے اندر اس کا پتھر لگا ہوا ہے زیادہ تار پتھر موٹر میں لگا ہوتا ہے اور جو سیل ہوتی ہے وہ پیلر کے اندر فٹ کی ہوتی ہے یہ ویورز بیرنگ خراب ہو چکے ہیں آواز دیتے ہیں ویسے روان تھے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا کہ آپ چینج کر دیں تو ہمارے پاس یہ بیر میکس کا ہمارے علاقے میں زیادہ بیرنگ پسند کیا جاتا ہے یہ چینج کا بیرنگ ہے تو بیر میکس کے بیرنگ کو آپ نے پہلے اس کا سائز دیکھ لینا اس کے بعد اس کے اوپر ہلکا سا تیل لگا دینا ہے تیل لگانے سے یہ ہوگا کہ یہ شافٹ روان ہو جائے گی تو آپ نے اچھی طریقے سے تیل لگانا تیل لگانے کے بعد کوئی گوٹ ایسی استعمال کریں کہ بیرنگ کو آپ کی چوٹنا لگے اتھوڑی کی چوٹنا لگے بیرنگ کو اسی طریقے سے گوٹ کا آپ نے استعمال کرنا ہے گوٹ کو اوپر رکھ کے آپ نے اتھوڑی کی مجھ سے اس بیرنگ کو لگا دینا ہے پھر اس کے بعد چیک کرنے کوئی آواز تو نہیں آرہی اس اسی طرح آپ نے بیک سیڈ والا بھی بیرنگ لگا دینا ہے بیورز بیر میکس پامپی میں اچھی کار کر دکی کر رہا ہے اچھا چار رہا ہے چینہ کا بیرنگ اچھا چار رہا ہے باقی وہ انٹین وغیرہ ہوتے ہیں وہ علاق بات ہے وہ مہنگے بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی وہ پرفارمس بھی نہیں ہے اسے تیل لگائیں تیل لگا کے تھوڑا سے اسے ملائم کر لیں ملائم کرنے کے بعد جس طریقے سے آپ نے پہلے والا بیرنگ لگایا اسی طریقے سے آپ نے دوسرے بیرنگ کو بھی اوپر سے لگا دینا ہے یہ ہمارے دونوں بیرنگ مکمل ہو چکے ہیں یہ شارٹگر طریقے سے ہم نے موٹر کو کھولا تھا کوئی زیادہ لمبا چھوڑا نہیں ہاں یہ یاد رکھیں جو آگے والا بیرنگ اس کے آگے گریس لازمی لگا دیں اس سے یہ ہوگا کہ جلدی نمی نہیں آئے گی اور وہ دیر پا چلے گا تو آتھاری کی مزے اسے ٹھوک دیں اور یہ بیک سارڈ والی جو پلیٹ ہے اس کے اندر بھی الکا سر تیل لگا دیں گریس لگا دیں جو آپ کی چیز آسانی سے مل جائے وہ لگا دیں تو اس اسی طرح سے یہ پلیٹ کو آپ نے فکس کر دینا بہتر تو یہ ہی ہے کہ آپ نے موٹر کے ساتھ ایک نشان لگانا جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کالے رنگ کا تو تھوڑی سے فٹنگ میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے پلیٹ کو اجسٹ کرنا ہے اس کے بعد شافٹ کو اوپر سے تھوڑا سا ٹھوکر لگائیں گے تو وہ رما ہو جائے گی یہ رما ہو چکے ہیں یہ سارا آپ اس کے اندر پیلر کے اندر یہ لگا وہ آپ پتھر دیکھ رہے ہیں جو سفید رنگ کا اس کی سیل اندر والی ساڑ پہ لگی ہوتی اسے ہلکا سے تیل لگا دیں تاکہ بعد میں کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ بنیں تو اسی طریقے سے آپ نے یہ پیلر کی کسائی کر دینی جس طریقے سے آپ نے اسے کھولا تھا اسی طریقے سے سر آپ نے اسے کس دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس پانا ہونا چاہیے تقریباً ستارہ نمبر کا پانا زیادہ تر ستارہ نمبر استعمال ہوتا ہے اٹھارہ نمبر ستارہ نمبر تو آپ نے اسے روان کر کے چک کر دینا کیا کسی قسم کی آواز تو نہیں آرہی اس کے بعد یہ آپ سنوکر لگا رہے ہیں جو آپ کو سٹارٹ میں دکھایا تھا جس طریقے سے کھولتے ہیں اس کے نٹ بھی نیو کر دیں پرانے نٹ کا استعمال نمبر آپ نے کبھی یہ جین نہیں بھولنا اگر آپ جین بھول جائیں گے یہ جین نہیں لگائیں گے تو آپ کا پانی نہیں اٹھائے گا آپ نے یہ جین لگانا اس کے بعد یہ ٹپ ہے اور ٹپ کو آپ نے صحیح طریقے سے فکس کر دینا اس طریقے فکس اس کے ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے نٹ جو چھیں کے چھیں انہیں برابر ان کی قسائی کرتے ہیں یہ نہیں ایک فل ٹائٹ کر دیا دوسرے کرنا شروع کر دیا اس طریقے سے یہ اس کے کان ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے آپ میں امید کر دوں کہ آپ کو ہماری شکریہ اللہ حافظ